محترم دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا ہم بستری کے تعلق سے کچھ لوگ وہ ہیں جو بیچارے انجانے میں یا انہیں ان باتوں کا معلوم نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ دو غلطی کر دیتے ہیں اور ان کے دواوں میں ہزاروں لاکھوں روپے برباد ہو جاتے ہیں اب وہ دو غلطی کیا ہیں اس ویڈیو کو آپ جب پورا دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ مجھے امید ہے کہ آپ پھر وہ دو غلطیہ کبھی زندگی میں نہیں کریں گے یہ جو ویڈیو ہے یہ خاص کر شادی صدا لوگوں کے لیے ہیں سمجھ گئے شادی صدا لوگوں کے لیے یہ بہت ہی اہم اور بہت ہی خاص اور بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے ذرا آپ اس کو توجہ سے سنیں اور بات آپ کو پسند آئے تو اس پر آپ عمل بھی کریے گا دیکھئے گا جیسے کہ کتابوں کے اندر بہت ساری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے اور علمیتیب کے اندر بھی یہ لکھا ہے کہ ہم بستری کرنے کے فوراں بعد یہ دو غلطیاں کبھی مت کرنا سمجھے ہم بستری کرنے کے فوراں بعد یہ دو غلطیاں کبھی مت کرنا ورنہ مرد سے نامرد آپ ایک دن بن جاؤ گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا پھر جب آپ نامردی کی طرف چلے جاؤ گے تو پھر آپ کے دوا کرتے کرتے کبھی اس حکیم سے دوا کبھی وہاں سے کبھی یہاں سے پھر آپ کے ہزاروں لاکھوں روپے دواوں میں برباد ہو جائیں گے اور جو پہلے جیسی طاقت تھی وہ طاقت بھی آپ کو نہیں ملے گی سمجھے اب آئیے گا وہ دو غلطیاں کیا ہیں ذرا توجہ سے آپ سنیے گا اور ویڈیو کو بالکل بھی آپ اس کی پناہ کریں یہ آپ کی زندگی میں بہت زیادہ کام میں آنے والی ویڈیو ہے تو دیکھیں کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ کو بہت سارے لوگ وہ ہیں کہ ہم بستری کے فوراں بعد یہ کرتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم بستری کرنے میں بہت سارے لوگوں کو بہت زیادہ پسین آتا ہے اور حالہ خوشک ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کے پاس میں پانی وغیرہ رکھا ہوتا ہے اور پانی وہ فوراں پی لیتے ہیں پانی کو وہ نوش کر لیتے ہیں جب پانی پی لیا تو پانی پینے سے کیا نقصان ہوتا ہے ہم بستری کے فوراں بعد جو لوگ پانی پی لیا کرتے ہیں تو ان کو کیا نقصان ہوتا ہے وہ آپ ذرا توجہ سے سنیں اگر آپ نے ہم بستری کے فوراں بعد پانی پیا تو پانی پینے کے بعد آپ کو نقصان یہ ہوگا کہ آپ کی سانس پھولنے لگے گی سمجھے جسے کہتے ہیں دمے کا مرض آپ کو لگ جائے گا آپ کو استما ہو جائے گا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ زینہ بغیرہ چڑھیں گے سینڑی بغیرہ چڑھیں گے تو آپ کا اس طریقے سے سانس پھولنے لگے گا سمجھے آپ کا دم بھر جائے گا یا پھر مالی جی آپ تھوڑا سا کہیں بھاگنے کی ضرورت آکھو پڑی جلدی جلدی یا بہت سارے بیچارے وہ لوگ ہیں جیسے آزان ہو گئی اور نماز کے لیے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور آپ وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ جماعت تیار ہونے والی ہے جماعت کہیں کھڑی نہ ہو جائے تو مسجد کے لیے وہ بھاگ کر کے جاتے ہیں ملہا تھوڑے تیز تیز قدم سے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ تیز تیز قدم چلنے سے بھی جو ہے ان کا سانس پھول جاتا ہے تو ہمستری کے فوراں بعد پہلی غلطی اکثر لوگ یہ کر لیتے ہیں کہ وہ تھنڈا پانی پی لیا کرتے ہیں اگر آپ تھنڈا پانی پییں گے تو پھر اس سے آپ کا دم بھرنے لگے گا ساس پھولنے لگے گی اور آپ کے پھپڑے اس سے کمزور پڑھ رہے لگیں گے آپ کو پھر دمے کا یعنی ساس پھولنے کا مرض لگ جائے گا جو لوگ پانی پی چکے ہیں ہمستری کے فوراں بعد جو لوگ ایسا کر رہے تھے اب تک انہیں خود کو اس بات کا احساس ہو گیا ہوگا ہماری ویڈیو سننے کے بعد ابھی ابھی وہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہاں یہ غلطی مجھ سے بھی ہوئی ہے یہ غلطی ہم کر رہے تھے تو انہیں اس بیماری کا احساس ہونے لگا ہوگا کہ ان کا ساس پھولنے لگا ہوگا سمجھے وجہ کیا ہوتی ہے وجہ یہ ہوتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے جب انسان ہمستری کرتا ہے تو اس سے جو ہے بوڈی کا ٹیمپیریچر بہت ہائی لیول پر ہو جاتا ہے یعنی پورا جسم گرم ہو جاتا ہے جب ٹیمپیریچر ہائی ہوتا ہے اور فوراں ہی انسان تھنڈا پانی پی لیتا ہے تو اس سے جو ہے فیپڑو پر بہت جلدی اٹیک ہو جاتا ہے جس سے کہ ساس پھولنے کا مرض لگ جاتا ہے ہاں یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتا دوں جو کہ بڑے کامیاب ہے ہاں اگر آپ کا حالہ خوشک ہو جاتا ہے اور آپ کو پیاس کی شدت محسوس ہونے لگتی ہے تو پھر آپ ایک کام کیا کریں آپ گنگنا دودھ رکھا کریں سمجھے اپنے پاس میں گنگنا دودھ رکھا کریں جیسی آپ ہم بستری سے فارغ ہوں تو پانی نہ پیئیں بلکہ اس دودھ کو پی لیا کریں اس سے آپ کی بوڈی میں بھی طاقت آئے گی آپ کے جسم میں بھی طاقت آئے گی اور وہ دودھ بڑا فائدے مند ہوگا اور کمزوری آپ کو آنے نہیں دے گا ٹھیک ہے تو تھنڈا پانی آپ کو کبھی زندگی میں نہیں پینا ہے ہم بستری کے فوراں بعد پہلی غلطی اب دوسری غلطی کیا کرتے ہیں ہم بستری کے فوراں بعد بہت سارے لوگ جو دوسری غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم بستری کر کے جب فارغ ہوتے ہیں تو فارغ ہونے کے بعد بہت سارے لوگ کیا ہے تھنڈے پانی سے نفس کو دھل لیتے ہیں یعنی ٹوائلٹ وغیرہ میں چلے گئے باثروم وغیرہ میں چلے گئے اور جا کر کے ایک دم سے تھنڈے پانی سے دھل لیتے ہیں ظاہر سی بات ہے ناپاکی ہے تو ناپاکی کو فوراں دور کرنا چاہیے ٹھیک ہے لیکن یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتا دوں جو بڑی کامیاب ہیں دیکھئے کہ گرم نسے ہوتی ہیں سمجھ رہے گرم نسے ہوتی ہیں اور ان گرم نسوں پر آپ جب تھنڈا پانی ڈال لیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ گرم نسوں پر تھنڈا پانی ڈالنے سے نسے تھنڈی پڑ جاتی ہیں اور نفس کے اندر تناؤ آنا کم ہو جاتا ہے حکیموں کے دواخانوں کے چکر لگانے لگتے ہیں کہ بھئی نفس میں کمزوری آگئی ہے ڈیل اپن آگیا ہے اسٹینڈنگ پاور نہیں آتی ہے اب ہم بیویسے صحیح سے ہم بستری نہیں کر پاتے ہیں ٹائمنگ کم ہو گئی ہے تو پھر ان سب چیزوں کی آپ دوائے لینا شروع کر دیتے ہیں لیکن اب آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو بلکل ٹھیک تھے سمجھ رہے ہیں ہم تو بلکل اچھے تھے لیکن یہ اچانک ہمارے ساتھ ایسے کیوں ہو گیا کہ نفس میں تناوانہ بند کیوں ہو گیا انسان پھر چکر میں پڑ جاتا ہے سوچتا ہے کہ ہم نے تو کوئی ایسی غلطی بھی نہیں کی کوئی ایسی چیز بھی نہیں کھائی کچھ ایسا ہم نے کیا بھی نہیں آخری کمزوری کیوں آگئی سمجھ رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ گرم نسو پر آپ ٹھنڈا پانی جاتے ہی فوراں ڈال لیتے ہیں اس سے انہیں سے سست پڑ جاتی ہیں جس کی وجہ سے نفس میں ڈھیلاپن آ جاتا ہے تو دوسری غلطی یہ ہوتی ہے لیکن میں یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتا دوں جو کہ دینی مسئلے کے اعتبار سے ہے کہ دیکھیں گا جب آپ ہم بستری کریں تو ہم بستری کے فوراں بعد حسل بھی کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ ناپاک نہیں رہنا چاہیے سمجھ رہے ہیں ناپاک نہیں رہنا چاہیے لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ گنگونا پانی کر لیں سمجھ رہے ہیں گنگونا پانی کر لیجیگا تاکہ تھنڈا پانی زیادہ نہ ہو اس سے تھنڈے پانی سے آپ کو نقصان ہوگا ٹھیک ہے گنگونا پانی رہے گا گرم پانی رہے گا تو اس سے کوئی نقصان آپ کو نہیں ہوگا اب یہاں پر بات یہ آتی ہے کہ حضرت اگر گرمی کا موسم ہے تو گرم پانی سے کیوں نہائیں گے تو اس کے اندر پھر صرف یہ کریں گے آپ کپڑے سے ساف کر لیں دو چار منٹ یا پانچ منٹ کے لیے تھوڑا سا آپ جو ہے ویٹ کر لیجیگا انتظار کریے گا جب آپ کا جسم کا ٹیمپیریچر نورمل ہو جائے پانچ دس منٹ میں تو پھر اس کے بعد آپ گوصل وغیرہ کریے گا پاکی حاصل کر لیجیگا ٹھیک ہے تو یہ طریقہ آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر رہے گا جس سے کہ آپ پاک بھی ہو جائیں گے اور آپ کو یہ نقصان بھی انشاءاللہ نہیں ہوگا اب یہاں پر ایک بات میں چلتے چلتے آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ کو یہ ان دو غلطیوں سے آپ کو کمزوری آ گئی ہے آپ کا ساس پولنے لگا ہے یا مالی جی کا نفس کے اندر ڈھیلا پنا گیا ہے ٹائمنگ کی شکایت ہو گئی مردانہ کمزوری آپ کی آپ کو بن گئی ہے تو پھر میں نے اپنا کونٹیکٹ نمبر یہ ویڈیو میں دے رکھا ہے اس پہ کول کر کے ہم نے اس کے لیے ایک الگ اسپیشلی کورس بنوارک ہے دیسی جڑی بوٹی سے تیار ہے اس کورس کو آپ مانگوا کر کے کہیں بھی کسی بھی جگہ جو ہے اپنا علاج بھی کرا سکتے ہیں سمجھ رہے اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے اپنے حبیب کے صدقے میں